مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرفان نہاں اتنے انوال ہے تو پیارے بچوں آج ہم punctuation کے بارے میں پڑھیں گے punctuation is the real age that helps us understand the meaning of our text examples of punctuation include periods or full stop question marks comma the marks such as full stop comma and brackets used in writing to separate sentences and their elements and to clarify meanings یعنی جو ہمیں ایک پیراگراف میں پتا چلتا ہے sentence ختم ہو گیا اب اگلا شروع ہونے والا ہے ان کو marks of punctuation کہتے ہیں جیسے a full stop marks the end of a sentence we have a kitten تو جیسے full stop ایک dot کی شکل میں ہوتا ہے یہ end of sentence میں use ہوتا ہے abbreviation کے جیسے اکتوبر کا مہینہ ہے تو جب اسے ہم abbreviation میں چھوٹے میں لکھیں گے تو ہم اکتوبر کو اکتوبر لکھیں گے oct تو اس کے آگے ہم full stop لگائیں گے تو اسی طرح question marks جو ہیں question marks are used when a direct question is asked what is inside why which door who are you what time is it تو جب ہم question پوچھتے ہیں تو اس کے end میں خالی dot لگانے کی بجائے اس طرح ایک coma بنا کے اس کے نیچے full stop لگاتے ہیں تو آج ہم پریکٹس کریں گے تین کی first letter of the sentence should be capital question mark اور dot اور full stop تو آئے ہیں چند جملے جو ہیں آپ کی جو بک میں دیوے ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں they try to go from a side walk انہوں نے foot pass سے گزرنے کی کوشش کی اس کو اگر ہم punctuation لگائیں گے تو they کا t بڑا capital ہو جائے گا اور side walk کے end میں آپ نے دیکھا full stop آ گیا next example ہے she slips and falls in the mud خاتون جو ہے وہ slip کی اور مٹی میں گر گی تو she capital ہو جائے گا s اور mud کے بعد full stop آئے گا اس کا مطلب ہے ایک جملہ کمپلیٹ ہو گیا do ali and احمد help the woman find her way home کیا ali اور احمد نے خاتون کی مدد کی کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے تو اس کے لیے ہم question mark end میں لگائیں گے اور اس سے پہلے do کا ڈی capital ہو جائے گا the teacher is really happy with his students استاد صاحب اپنے طالب علموں کے ساتھ واقعی خوش ہوئے تو the کا capital ہو جائے گا students کے end میں full stop آئے گا why ali and احمد late for school ali اور احمد school سے late کیوں ہو گئے تو یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے اس لیے اس کے end میں question mark آئے گا اور sentence کے شروع میں why کا w جو ہے وہ capital ہو جائے گا تو اصل میں پیارے بچوں your belief don't make you a better person your behavior does ہمارا عقیدہ میں اچھا انسان نہیں بناتا بلکہ رویہ اچھا ہونا چاہیے کیوں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں کیونکہ اگر ہم ایمان تو رکھتے ہیں اللہ کے اوپر اللہ نے ہمیں سچ بولنے کو کہا ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ ہمارے سے اہم اچھے انسان نہیں بنیں گے تو اپنی دو کالم بنائیں ایک میں اپنی خوبیاں خوبیاں لکھیں ایک میں خامیاں لکھیں اور پھر خامیاں دور کریں خوبیاں اپنے اندر ڈالیں اور کونسی خوبیاں اللہ کو پسند ہے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اللہ کی کتاب کو ترجمہ سے پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں تو ہم اچھے اخلاق ہمیں پتا چلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے ہیں تو پیارے بچوں امیدہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے لائک اور شیئر بھی کریں گے